بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین عماباد جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے ایک مصنف منصوبات کے متعلق قرام کر رہے تھے جس میں سے ہم نے مختلف مفاعل کے متعلق دیکھا اب جو منصوبات بچے ہیں وہے باب اللہ باب المنادہ اور باب المفعول معاہو آج ہم انشاءاللہ تعالی اور اس کے ساتھ باب المفعول من اجلہ آج ہم انشاءاللہ تعالی باب اللہ دیکھیں گے مصنف رحمه اللہ تعالی بان کرتا ہے باب اللہ اعلم تم جانو ان لا تنسب النکرات بغیر تنوین اذا باشرت النکرات ولم تتكرر لا نحو لا رجل فی الدار تم جانو کہ لا جو ہے وہ نکرات کو ان نکرہ اسما کو منصوب بناتا ہے تنوین کے بغیر اگر وہ نکرہ اسم پر براہ راست بلا کسی فاصل کے داخل ہو اور لا مقرر قلام میں آئے جیسے تمہارا کہنا لا رجل فی الدار فَإِلَّمْ تُبَاشِرْهَا وَجَبَ الْرَفْءُ وَوَجَبَ تَقْرَارُ لَا نَحْوَ لَا فِدْدَارِ رَجْلٌ وَلَمْرَعَةِ پھر کہتے ہیں کہ اگر لا ڈیریک اپنے اسم نکرہ اسم پر داخل نہیں ہوا تب اس کے اسم کو مرفوع بنانا واجب ہو جائے گا اور لا کی تقرار قلام میں کرنا وہ بھی واجب ہو جائے گا جیسے کہ ہمارا کہنا لا فِدْدَارِ رَجْلٌ وَلَمْرَعَةِ کہ گھر میں نہ آدمی ہے نہ کوئی عورت ہے فَإِنْ تَقْرَرَتْ لَا جَازَ اِعْمَالُهَ وَا اِلْغَأُهَا لا کی تقرار اگر کلام میں ہوئی اگر وہ اسم پر داخل ہوا بھی لیکن کلام میں لا کی تقرار ہوئی تو اس کو عمل میں لانا یا اس کی عمل کو باطل ٹھارانا یعنی اس کو عمل میں نہ لانا وہ جائز ہیں فَإِنْ شِعَتَى اس لئے اگر تم چاہو تم کہہ سکتے ہو لَا رَجُلٌ فِدْدَارِ وَلَمْرَعَةِ یعنی ہم یا تو کہہ سکتے ہیں لَا رَجُلٌ فِدْدَارِ وَلَا اِمْرَعَةِ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں لَا رَجُلٌ فِدْدَارِ وَلَا اِمْرَعَةِ یہ جو باب ہے اس کا نام مصنف رکھتے ہیں باب لا اور اس باب سے مصنف کا مراد ہے لَا النَّافِيَ لِلْجِنس لَا النَّافِيَ لِلْجِنس اور اسلا کو لَا التَّبْرِعَةً بھی کہتے ہیں لَا التَّبْرِعَةً یہ نکلا ہے براعت سے یعنی ایسا لَا جو اپنی اسم سے خبر کے حکم کو نفی کر دیتا ہے اپنی اسم کو خبر سے بری کر دیتا ہے یعنی خبر کے حکم سے بری کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس باب کے احکام شروط وغیرہ کو دیکھیں پہلے ہم یہ دیکھیں کہ لَا کے مختلف اقسام ہوتے ہیں ایک لَا وہ ہوتا ہے جو زائد ہوتا ہے اسے لَا الزائدہ کہتے ہیں اسے لَا الزائدہ کہتے ہیں یعنی وہ کوئی کام نہیں کرتا گرامیٹیکل کام اور اس کا صرف جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلام کی تأقید کرنا اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں مَا مَنَعَكَ اللَّهَ تَجْجُدَ ابلیس کو کہ تم میں کس چیز نے منا کیا سجدہ کرنے سے یہاں پہ اس آیت کا مانا یہ نہیں ہے کہ آپ کو کس چیز نے منا کیا سجدہ نہیں کرنے سے یہ مانا نہیں ہے کیونکہ دوسرے آیت میں دوسرے سورے میں سورے ساتھ میں اللہ تعالی بیان کرتے ہیں مَا مَنَعَكَ انتَجْجُدَ جس سے ہمیں پتا چرا کہ یہ لَا جو یہاں پر ہے اس آیت میں یہ لَا الزائدہ ہے یعنی یہ لفظاً زائد ہیں لیکن میننگ میں یہ توقید کے لیے ہیں دوسری قسم کا لَا وہ ہوتا ہے جسے لَا غَيْرُ الزائدہ کہتے ہیں یعنی وہ لَا جو زائد نہیں ہوتا ہے اور وہ دو قسموں کا ہوتا ہے ایک تو وہ جو نفی کے لیے نہیں ہوتا ہے جیسے لَا اَنَّا ہیَا جیسے لَا اَنَّا ہیَا مَصَلَلَّا تَفْعَلْ حَادَ الْفِعْلَ کہ یہ کام مت کرو دوسری قسم کا لَا غَيْرُ الزائدہ وہ ہوتا ہے جو لَا نَافِعَة ہوتا ہے اور اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک تو وہ لَا نَافِعَة جو کوئی عمل نہیں کرتا ہے یعنی گرامٹیکلی اعراب میں وہ کوئی اثر نہیں ڈالتا ہے جیسے ہمارا یہ کہنا لَا أَشْرَبُ الْقَحْوَة کہ میں کہوہ یا کافی نہیں پیتا ہوں یہ خالی ورب کی نفی کرتا ہے ورب پہ گرامٹیکلی کوئی اثر نہیں ڈالتا ہے دوسری قسم کا لَا نَافِعَة وہ ہوتا ہے جو عامل ہوتا ہے یعنی وہ گرامٹیکلی کوئی عمل کرتا ہے اور وہ دو طریقوں سے عمل کرتا ہے یا تو وہ لَا سَا کی عمل کرے گا یعنی وہ لَا سَا کی بہنوں میں شمار ہوگا مگر وہ بھی نادر ہوتا ہے یعنی لَا کا لَا سَا کی عمل کرنا یہ بہت کم ہے یعنی جیسے لَا سَا عمل کرتا ہے ویسے لَا بھی عمل کرے دوسری قسم کا لا اننافیہ وہ ہوتا ہے جو انہ کی طرح عمل کرتا ہے یعنی یہ انہ کی طرح اپنے اسم کو لفظاً یا محلن منصوب بناتا ہے اور خبر کو مرفو بناتا ہے مگر یہ انہ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لئے اس کو علماء انہ کے باب میں داخل نہیں کرتے ہیں اور اس باب سے یہی لا نافیہ مراد ہیں جسے ہم کہتے ہیں لا اننافیہ للجنس لا اننافیہ للجنس اچھا لا اننافیہ للجنس کیا مراد ہے اب جو ہم دیکھیں گے یعنی اننافیہ للجنس مراد ہے نفی الخبر عن الجنس کلیہی علی سبیل الشموم والعموم والاستقرار نفی الخبر عن الجنس کلیہی علی سبیل الاستقرار والشموم والعموم یعنی یہ لا اننافیہ اپنے اسم پر داخل ہو کر اپنے اسم سے خبر کی نفی کرتا ہے اور وہ جو اسم ہوتا ہے وہ نکرا ہوتا ہے یعنی وہ ایک ہی گیر معین چیز پر دلالت کرتا ہے لیکن اس میں مختلف افراد شامل ہوتے ہیں یعنی مراد ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن وہ اپنے خبر کو نفی کر دیتا ہے اپنے اسم سے اس کے تمام افراد سے اسے کہتے ہیں لا اننافیہ للجنس یعنی نفی الخبر عن الجنس یعنی اپنے اسم پر ایسا اسم جو جنس پر دلالت کرتا ہے یعنی وہ اپنے مختلف افراد پر دلالت کرتا ہو ان تمام افراد سے یہ اپنے خبر کی نفی کرتا ہے اموم اور شمولی طور پر یعنی تمام افراد سے وہ حکم کی نفی کر دیتا ہے یہ مثال سے سمجھائے گا مثلا ہم کہیں گے جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاب العلم کے تمام افراد یعنی کوئی بھی طالب علم چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو سو کیوں نہ ہو تمام طلاب العلم کے تمام افراد اس سے حضور کے حکم کی نفی کی جاتی ہے یعنی حاضر ہونے کی حکم کی نفی کی جاتی ہے لا طالب حاضرن حاضرن یہاں پہ خبر ہے اس سے طالب سے طالب کے تمام افراد سے طلاب العلم کے تمام جن سے تمام قائنڈ سے اس خبر کی نفی کی جاتی ہے اس لئے ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے لا طالب حاضرن بل طالبان کیونکہ جب ہم نے طلاب العلم کے تمام جن سے خبر کی نفی کر دی اب ہم اس سے استثناء نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے بلکہ دو حاضر تھے یہ غلط ہوگا یہ کانٹرڈیکشن ہوگا کیونکہ جو یہ ہم نے لا نافع الجنس داخل کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے اسم کے تمام افراد سے اس حکم کی نفی کر دی اس لئے مصنف کہتے ہیں اعلم کہ تم جانو کہ تم جانو کی لا جو ہے یعنی لا نافع الجنس یہ اپنے نکرات یعنی اپنے ایسے اسم کو جو نکرہ ہو تنوین دینے کے بغیر اسے منصوب بناتا ہے یعنی معلف کے نزدیک لا نافع جو ہے یہ اپنے اسم کو منصوب بناتا ہے یعنی اس کا اعراب ہوگا اس کو وہ منصوب بنائے گا مگر ایک ہی فتح پر اس کو تنوین نہیں لگی یہ معلف کی راہ ہے مگر صحیح یہی ہے کہ لا نافع الجنس اس کا اصل یہ ہے کہ یہ اپنے اسم کو مبنی بناتا ہے یہ اپنے اسم کو مبنی بناتا ہے اگر وہ فتح پر اس کا اعراب منصوب کی حالت میں فتح پر ہوتا ہوگا تو وہ مبنی بنے گا فتح پر اگر وہ ایسا اسم ہوگا جو مبنی بنتا ہوگا یعنی اسے جیسے مصنع اور جمع مذکر سالم تو وہ مبنی بنے گا یعنی یعنی اسے جیسے جمع مذکر سالم تو وہ مبنی بنے گا اس لئے صحیح یہ ہے کہ لا نافع الجنس جو ہے یہ اپنے اسم پر داخل ہو کر اپنے اسم کو مبنی بناتا ہے مگر اس شرط پر کہ وہ اسم جو ہو وہ مفرد ہو جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے اس کی شروع میں اس لئے مصنع کہتا ہے یعنی اس کی شرط یہ ہے کہ یہ اپنی نکرہ اسم پر دریک داخل ہو بیج میں کوئی اور لفظ نہ ہو اور کلام میں لا کی تقرار نہ ہو اس میں مصنع لا نافع الجنس کے عمل کی شروع ذکر کرتے ہیں پہلی شرط کیا ہے ای یکونہ اسمہا نکرہ کیونکہ مؤلف نے کہا تنسب النکرات یعنی یہ لا جو ہے یہ اپنے کرا اسم پر داخل ہوتا ہے اس لئے اس کا اسم جو ہونا چاہیے وہ نکرہ ہونا چاہیے یہ لا نافع الجنس معرفہ پر داخل نہیں ہوتا ہے اس لئے لا یہ اپنے اسم کو مبری بنائے گا فتح پر اپنے اسم کو مبری بنائے گا فتح پر مثلا جیسے ہم نے مثال دی لا طالبہ حاضر لا یہ لا نافع للجنس ہے طالبہ یہ اس کا اسم مبنی على فتحہ ہے اور حاضر یہ اس کی خبر مرفوع ہے یہ اس کی خبر مرفوع ہے اپنے اسم کو مبنی بنانا فتحہ پہ اپنے اسم کو مبنی بنانا فتحہ پہ اس کی شرط یہ ہے کہ اس کا اسم جو ہونا چاہیے وہ ایک تو نقرہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مضاف یا شبیح بالمضاف نہ ہو وہ مضاف یا شبیح بالمضاف نہ ہو مضاف سے کیا مراد ہے یا ہم مختصر طور پر کہے ایسا اسم جس کی اضافت اپنے کسی اور دوسرے اسم کی طرف کی جائے جسے پھر ہم مضاف اگر لفظ مفرد ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نقرہ ہوا مفرد سے ہم نے کہا مفرد سے مراد ہے کہ وہ مضاف نہ ہو یا مضاف کے شبیح نہ ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لفظ اس کا اسم نقرہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مفرد ہو مفرد سے مراد ہے یعنی وہ مضاف نہ ہو چاہے پھر وہ سنگلر ہو پلیورل ہو یا محسنہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے شرط یہ ہے کہ نکرہ ہونا چاہیے اور مضاف یا شبیح بالمضاف نہیں ہونا چاہیے شبیح بالمضاف سے کیا مراد ہے شبیح بالمضاف اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی اور ایسا لفظ اس طریقے سے جڑا ہو جو لفظ اپنے پہلے والے لفظ کی تتمیم کرتا ہو یعنی تکمیل کرتا ہو اس کے معنی کی مزید وضاحت کرتا ہو مثلا جب ہم کہتے ہیں لا عاصین اباہ موفق لا عاصین اباہ موفق کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اصل میں اس میں فائل ہوتے ہیں یا اس میں مفعول ہوتے ہیں مگر وہ فعل کی عمل کرتے ہیں وہ فعل کی عمل کرتے ہیں مثلا اس میں فائل مثلا قاتب قاتل ذاہب یہ اس میں فائل ہیں فائل کے وزن پر یہ کبھی اپنے فعل کی عمل کرتے ہیں اس کے اس لئے اس کے بعد اس کا فائل ذکر ہوتا ہے اور وہ فائل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے جس سے اس کی کلام کی تتمیم ہوتی ہے اسے شبیح بالمضاف کہتے ہیں اسے شبیح بالمضاف کہتے ہیں جیسے ہم نے مثال دی لا آسین اباہو دیکھیں آسین اباہو کوئی بھی نافرمانی کرنے والا اپنے والد کی اباہو یہ جو لفظ ہے یہ آسین کا مفعول بھی ہے جو اصل میں اسم فائل ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ مفعول بھی یہ اپنے فیل سے جڑا ہوا ہوتا ہے حالانکہ آسین اپنے فیل نہیں ہے یہ اسم فائل ہے مگر اسم فائل کبھی اپنے فیل کے عمل کرتا ہے کہنے کا مقصد ہے کہ ایسا لفظ جو کسی اور لفظ کے ساتھ اس طریقے سے جڑا ہو جس سے اس کے کلام کی تکمیل ہوتی ہو اسے شبیح بالمضاف کہتے ہیں ان دو صورتوں میں اگر مضاف ہوا یا شبیح بالمضاف ہوا تب وہ منصوب بنے گا لفظ یعنی وہ مبنی نہیں بنے گا وہ لفظا منصوب بنے گا جیسے ہم نے کہا لا آسین اباہو لا آسین اباہو مختصر طور پر لا نافیل الجنس یہ اپنے اسم کو مبنی تب بنائے گا اگر وہ مفرد ہو اور نکرہ ہو اور ہم نے کہا اس باب میں یعنی باب لا نافیل الجنس میں مفرد سے مراد ہے ما لیس مضافن ولا شبیح بالمضاف یہ آپ کو یاد رکھنا ہے دوسری شارت یہ ہے کہ ایقون المنفی بہا ہوالجنس کہ اس سے جس اسم کی نفی کی جائے یعنی اس لا نافیل الجنس کا جو اسم ہو وہ ایسا اسم ہو جو جنس پر دلالت کرتا ہوں جو جنس پر دلالت کرتا ہوں یعنی ایسا لفظ ہو جو مختلف افراد پر دلالت کرتا ہوں مثلا جب ہم کہتے ہیں رجلن رجلن میں تمام قسم کے رجال مراد ہیں اسی طرح جب ہم کہتے ہیں طالبن طالبن سے تمام طلاب العلم کے افراد مراد ہیں حالانکہ وہ گیر معاین ایک ہی مراد ہوتا ہے لیکن اس میں تمام افراد شامل ہوتے ہیں یہ تیسری شارت ہے دوسری شارت ہے مثلا جب ہم کہتے ہیں لا رجل فی الداری اس کا معنی یہ ہوتا ہے لا واحد ولا اسنین ولا اکثر جو ہم نے کہا ہے لا رجل فی الدار اس کا معنی ہے کہ گھر میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا مارد کوئی بھی موجود چاہے وہ ایک ہو دو ہو یا دو سے زیادہ کوئی بھی شخص کوئی بھی رجل دار میں موجود نہیں ہے تیسری شارت یہ ہے اللہ یفصل بینہا و بین معمولیہا بفاصل کہ لا اور اس کے اسم کے درمیان کسی فاصل سے جدائی نہ کی جائے یعنی کسی ایسے لفظ سے کوئی ایسا لفظ یعنی کوئی بھی لفظ لا اور اس کے اسم کے درمیان نہیں آنا چاہے یعنی ڈریک لا اپنی اسم نکرہ پر داخل ہونا چاہے مثلا اگر ہم کہیں گے لا فد دار رجل یعنی جار موجود کو مقدم کریں گے تب لا اپنی عمل نہیں کرے گا تب واجب ہو جائے گا کہ لا کا جو یہ اسم ہوگا اس کو ہم ورفو بنائے لا فر اپنی عمل نہیں کرے گا یہ اپنی عمل نہیں کرے گا یعنی یہ فر سمپل لا اننافیہ بن جائے گا یہ لا نافیہ للجنس نہیں رہے گا مثلا اللہ سبحانو و تعالی قرآن میں کہتے ہیں سور صحفات میں جنت میں جو شراب ہوگی اس کے مطلق ایک صفت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں لا فیہا گول لا فیہا گول اگر قرآن کے بغر کسی اور کلامیں ہم کہیں گے لا گول فیہا یعنی پہلے گول کو لائیں گی گول سے مراد ہے ہر کوئی وہ چیز یعنی اس شراب میں کوئی ایسی چیز ہوگی نہیں جس سے انسان حلاکت نہیں پڑے جس سے انسان کو کوئی نقصان پہنچے یعنی دنیاوی جو شراب ہوتی ہیں اس میں مختلف قسم کے مذر چیز ہوتے ہیں مگر اللہ سبحانہ وتعالی جنت کی شراب میں کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی گول اصل میں کہتے ہیں یہ نکلا ہے اگتال یا گال یا گول یعنی حلاک کرنا یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو جنتیوں کو ان کے درد میں اس سے کوئی حصارت نہیں ہوگا یعنی یہ ایک معنی اس میں موجود ہے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ مگر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں جار اور مجھور کو مقدم لائے اس کی وجہ سے لا نافع نے اپنی عمل نہیں کی کیونکہ ہم نے کہا لا نافع للجنس اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے اسم پر ڈرک داخل ہونا چاہیے تب یہ اپنی اسم کو مبنی بنائے گا فتحہ پہ اگر وہ اسم مفرد ہوا جس سے ہم نے کہا کہ مفرد سے کیا مراد ہے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا لا نافع للجنس نہیں ہے بلکہ یہ سمپل ایک لا نافع ہے کیونکہ اسم لا نافع للجنس کی ایک شرط نہیں پائے جاتی وہ یہ ہے کہ لا اپنے اسم پر ڈرک داخل نہیں ہوا چوتھی شرط لا نافع للجنسی کی یہ ہے کہ اللہ تتکرر کہ لا کلام میں مقرر نہ ہو اگر کلام میں مقرر لا آگئے یعنی کلام میں دو بار لا آگیا تب جائز ہے کہ ہم لا نافع للجنس کو اعمال میں لائیں گے یعنی اس کی عمل قائم رکھیں گے یا اس کو الگا کریں گے یعنی اس کے عمل کو باطل ٹھہرائیں گے اس کے عمل ہم اپنے اسم پر نہیں لائیں گے اس لئے مصنف نے کہا ابن آجور رحم رحم اللہ نے فَإِن تَقَرَّرَتْ لَا اگر لا کلام مقرر آگیا جَازَ اِعْمَالُهَا وَإِلْغَاؤُهَا تب جائز ہے اپنے لا نافع للجنس کو عمل میں لائنا یا اس کو الگا کرنا الگا سے مرات ہے اس کو عمل میں نہیں لائنا اس کے عمل کو باطل ٹھہرائیں گے مثلا اگر ہم کہیں گے لَا رَجُلٌ فِي الدَّارِ وَلَا اِمْرَآتٌ لَا رَجُلٌ فِي الدَّارِ وَلَا اِمْرَآتٌ جائز ہے کہ ہم یہاں پہ رجل کو مبنی بنائے فتحہ پر اس لئے ہم کہیں لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ وَلَا اِمْرَآتٌ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ ہم لا نافع للجنس کو عمل میں نہ لائے ہم کہیں لَا رَجُلٌ فِي الدَّارِ وَلَا اِمْرَآتٌ پانچویں شرط یہ ہے کہ اللَّا تُسْبَقَ لَا بِحَرْفِ جَرْ کہ لا نافع للجنس سے پہلے کوئی حرف جر داخل نہ ہو اگر اس کے پہلے کوئی حرف جر داخل ہوا تو وہ حرف جر لا کے بعد والے اسم پر عمل کرے گا جیسے ہم کہتے ہیں بِلَا شَيْئِن بِلَا شَيْئِن یہاں پہ دیکھیں شَيْئِن نے بَا شَيْئِن پر بَا جو اللہ سے پہلے بَا آیا اس نے عمل کر دی سو یہ پانچ شرطیں ہیں جو میں مختصر تو پر پھر دھو رہا ہوں گے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا اس کا اسم جو ہونا چاہیے وہ نکرہ ہونا چاہیے اس کا اسم جو ہونا چاہیے وہ نکرہ ہونا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا اسم جو ہونا چاہیے یعنی جس کی یہ نفی کر رہا ہے وہ ایسا اسم ہو جو جنس پر دلالت کرتا ہوں تیسری شرط یہ ہے کہ لا اور اپنی اس اس کے اسم کے درمیان کوئی اور بھی لفظ بیش میں داخل نہیں ہونا چاہیے جیسے لا فِدَّارِ الرَّجُلُن تب یہ اپنی عمل نہیں کرے گا چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ تتقرر کہ کلام اس کی تقرر نہ ہو اگر تقرر ہوئی تب دونوں چیزیں جائز ہیں لا نافل الجنس کو عمل میں لانا یا نہیں لانا پانچویں شرط یہ ہے کہ لا سے پہلے حرف جر نہیں ہونا چاہیے لا سے پہلے حرف جر نہیں ہونا چاہیے مثال جس میں پانچویں شرطیں پائے جاتی ہے لا رَجُلَ فِدَّارِ جو ہم نے اس سے پہلے بھی کہا لا جو یہاں پہ ہیں ہم اس کے مطلعے کہیں گے حرف مبنیون على سکون کہ یہ لا نافل الجنس ہے حرف ہے اور یہ مبنی ہیں سکون پر کیونکہ تمام حروب مبنی ہوتے ہیں رَجُلَ یہ اس کا اسم لا ہے اور مفرد ہے چونکہ یہ مفرد ہیں یعنی مفرد سے ہم نے کہا مراد ہے کہ نَ مُزَافِهِ نَ شَبِهِ بِالْمُزَافِهِ اس لئے ہم اس کو کہیں گے مبنیون على الفتح یہ مبنی ہے فتحہ پر فِدَّارِ یہ جار مجرور ہے فِی محل رف خبر لا یہ رف کی جگہ پر ہے اور لا کی خبر ہے اس کے بعد مصنف کہتے ہیں فَإِن لَمْ تُبَاشِرْهَا وَجَبَ الْرَفْءُ وَوَجَبَ تَقْرَارُ لَا نَحْوُ لَا فِدَّارِ رَجُلٌ وَلَا مِنْ رَعَا یہاں پر مصنف ایک شرط لا انافی لیلزنس کی ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر لا اپنے اسم پر ڈریک داخل نہیں ہوا تب واجب ہو جائے گا اسے مرفو بنانا اور لا کی تقرار کرنا اور لا کی تقرار کرنا یعنی لا اپنے اسم پر ڈریک اگر داخل نہ ہوا یعنی لا اور اس کے درمیان مثلا جارن مجھوڑ آگئے تب لا اپنی عمل نہیں کرے گا اور کلام اللہ کی پھر تقرار ہو جائے گی جیسے مصنف کہتے ہیں نَحْو جیسے کہنا تمہارا یہ کہنا لا فِدَّارِ رَجُلٌ وَلَا اِمْرَأَةِ کہ گھر میں نہ مرد ہیں نہ عورت یعنی مصنف یہ کہتے ہیں کہ اگر لا اور اس کے اسم کے درمیان کوئی فاصل آجائے یعنی کوئی ایسا لفظ آجائے جو اللہ اور اس کے اسم کے درمیان جدائی کرے گا تو لا کی عمل باطل ہو جائے گی اور اس پہ دو حکم مرتب ہو جائیں گی پہلا احمالوها کہ لا کی عمل محمل ہو جائے گی یعنی عدم عملیها اس کی عمل معدوم ہو جائے گی دوسرا اَنَّحُ هِنَ اَذَاكَ يَجُبُ تَقْرَارُها کہ تب اس کی تقرار کرنا واجب ہو جائے گا جیسے مصنف نے کہا جیسے مصنف نے کہا مثلا لَا فِدَّارِ رَجُلٌ وَلَا اِمْرَعَ اچھا اب ایک اور حالت ہے یہاں پر تو مصنف نے کہا کہ اگر لا اور اس کے اسم کے درمیان کوئی فاصل آیا کوئی اور لفظ آیا تب اس کی عمل باطل ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ لا کی تقرار ہو جائے گی ایک اور صورت ہے کہ لا اور اس کے اسم کے درمیان کوئی فاصل کوئی اور لفظ داخل نہیں ہوگا مگر لا کی تقرار ہوگی کلام میں مثلا جیسے کلمہ حوکلا ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ اسم اللہ ڈرک اپنے اسم حولہ پر داخل ہوا مگر کلام لا کی تقرار ہوئی مگر کلام لا کی تقرار ہوئی اس صورت میں اس صورت میں جائز ہے کہ اس کا جو پہلا اسم ہوگا یعنی اللہ اور اس کا جو پہلا اسم ہوگا مثلا یہاں پہ حولہ جائز ہے کہ ہم اس کو مبنی بنائے فتحہ پر جائز ہے کہ ہم اس کو مبنی بنائے فتحہ پر مگر دوسرا اسم جو ہے مثلا یہاں پہ قوت ہے اس میں تین صورتیں جائز ہیں لیکن گور کریں جملہ ہے مثال ہم یہی مثالیں کہ لا حولہ ولا قوت الا باللہ لا نافع للجنس یہ اپنی اسم حولہ پر داخل ہو گئے بیچ میں کوئی اور لفظ نہیں ہے مگر لا کی تقرار ہوئی کلام لا حولہ ولا قوت الا باللہ ہم نے کہا اس صورت میں لا نافع للجنس کا جو اسم ہے یعنی پہلا لا جو ہے اور اس کا جو اسم ہے اس کے مطلع جائز ہے کہ اس کو ہم مونی بنائیں فتحہ پر اگر وہ مفرد اسم ہوا مگر دوسرا جو اس کا اسم ہوگا یعنی لا کے بعد والا جو اسم ہوگا اس میں تین صورتیں جائز ہیں نمبر ایک ہم اس کو مبنی بنائیں فتحہ پر جیسے لا ولا قوت دوسرے صورت جائز ہے ہم کہہ سکتے ہیں لا قوتن یعنی اس کو ہم منصوب بنائیں گے اس کو منصوب بنائیں گے اور تنوین دیں گے ولا قوتن منصوب اور مبنی میں فرق ہے منصوب اعراب ہے مبنی یہ بنا ہے جو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا لا جو ہوگا وہ زائد قرار ہوگا وہ زائد قرار ہوگا توقید کی نہیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں لا حول ولا قوتن اللہ باللہ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم دوسرا جو لا کے بعد جو اسم ہے اس کو ہم مرفو بنائیں اس کو ہم مرفو بنائیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں ولا قوتن تین صورتیں ہیں یا تو ہم کہیں گے لا حول ولا قوتنا اللہ باللہ یا کہیں گے لا حول ولا سو ہم نے دیکھا کہ مصنف کہتے ہیں میں پھر سے کلام کو دورا ہوں گا سمجھنے کے لئے کہ مصنف نے کہا کہ اگر وہ اپنے اسم پر دریک داخل نہیں ہوا یعنی لا اور اس کے درمیان کوئی اور حرف آ گیا یا کوئی حرف جر آ گیا یعنی جار مجود آ گیا تو اس کے لا کی جو عمل ہے وہ باطل ہو جائے گی اور اس کا جو اسم ہوگا جو اب اسم نہیں رہا وہ مرفو بنے گا دوسری صورت یہ ہے کہ لا اپنے اسم پر دریک داخل ہوا مگر لا کی کلامیں تقرار ہو گئی تب ہم نے کہا تب تین صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ پہلے اسم کو ہم مبنی بنائے فتحہ پر دوسرے اسم میں تین صورتیں جائز ہیں یا تو ہم اس کو مبنی بنائے فتحہ پر یا تو اس کو منصوب بنائے وید تنوین یا اس کو مرفو بنائے وید ومہ اگر وہ بشرت ہے کہ وہ اگر مفرد ہوا یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کا ہمیں عراب دیکھیں گے کیونکہ لا نافل الجنس جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے کلمے سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس میں جو لا ہے وہ یہی لا ہے لا نافل الجنس اسے لا الہ الا اللہ اگر ہم اس کا عراب کریں گے ہم کہیں گے لا نافل الجنس یہ نافل الجنس ہے جسے ہم نے کہا کہ اسے مراد کیا ہے مبنیون على السکون کیونکہ یہ حرف ہے الہ یہ اس کا اسم ہے مبنیون على الفتح کیونکہ ہم نے کہا جب لا نافل الجنس کا اسم مفرد ہوگا یعنی وہ مضاف یا شبیح بالمضاف نہ ہوگا تب ہم اس کو مبنی بنائیں گے فتحہ پر اگر وہ سنگلر اسم ہوا اگر مستنہ ہوا تب مبنی بنائیں گے یا پر اگر جامع مزکر سالم ہوا تب مبنی بنائیں گے یا پر کیونکہ وہ بھی یا سے منصوب ہوتا ہے منصوب کی حالت میں اگر جامع مزکر سالم ہوا تب مبنی بنائیں گے کسرہ پر اس لئے الہ یہاں پر اسم اس کا ہے اسم لا نافل الجنس مبنیون على الفتح اللہ یہ عدات استثناء ہے یہ عدات استثناء ہے جو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں خبر کہا ہے پھر لا الہ الا اللہ اللہ جو ہے یہ خبر نہیں ہے خبر یہاں پر محضوف ہے خبر یہاں پر محضوف ہے خبر جو یہاں پر اس کی تقدیر ہے حق یا بحق یا تو ہم کہیں گے لا الہ حق اللہ یا لا الہ بحق اللہ اللہ جو ہے وہ بدل ہے اس خبر سے اللہ جو ہے وہ بدل ہے اس خبر سے یعنی عبارت ایسے ہوگی لا الہ الا حق لا الہ حق اللہ لا الہ حق اللہ لا نافل جنس الہ اس کا اسم مبنی على فتح حقن خبر محضوف اللہ عدات استثناء ہے اور اللہ جو ہے وہ بدل ہیں حقن سے وہ بدل ہیں حقن سے اللہ لفظ الجلالہ بدل مرفو محضوف خبر سے جو لا نافع للجنس کا خبر مرفو ہے سو یہ تھا باب لا نافع للجنس میں پھر سے کچھ چیزیں دہراؤں گا لاشپی مختصر طور پر روائز کرنے کے لئے ہم نے کہا کہ باب لا جو مصنف یہاں پہ اس کا نام رکھتے ہیں باب لا اس سے مراد نہ تو لا زائدہ ہے نہ اس سے مراد لا ناحیہ ہے نہ اس سے مراد سمپل لا نافع ہے بلکہ اس سے مراد ہے لا نافع للجنس جسے ہم نے کہا کہ اس سے کیا مراد ہے اور ہم نے کہا اسے لا التبرع اور ہم نے کہا کہ یہ لا نافع للجنس جو ہوتا ہے یہ اپنے اسم سے اپنے اسم کے تمام افراد سے خبر کی نفی کر دیتا ہے اور ہم نے کہا کہ اس کی پانچ شروط ہوتی ہے عمل کرنے کے لیے نمبر ایک کہ اس کا اسم جو ہو وہ نکرا ہو وہ نکرا ہو یہاں پہ میں ایک اور چیز ذکر کروں گا اگر نکرا ہونے کے ساتھ وہ مفرد ہو مفرد سے ہم نے کہا مراد ہے وہ مضاف یا شبیح بالمضاف نہ ہو وہ مضاف یا شبیح بالمضاف نہ ہو اگر مضاف ہوا تب کیا کریں گے تب ہم اس کو منصوب بنائیں گے تب ہم اس کو سمپلی کہیں گے کہ وہ منصوب ہیں مثلا ہم کہیں گے یعنی مبغود سے ہم اس کے اعراب میں کہیں گے صاحبہ یہ اس کا اسم ہے منصوب ہے نکیہ ہم کہیں گے مبنی ہے کیونکہ مبنی تب ہوگا جب نکرا کی ساتھ وہ مفرد ہوگا یعنی وہ مضاف نہ ہوگا اسی طرح اگر شبیح بالمضاف ہوا جیسے ہم نے کہا کہ کوئی بھی اپنے والد کی نافرمانی کرنے والا اس کو توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی تب ہم اس کو منصوب بنائیں گے منصوب بنائیں گے فتح سے یہ پہلی شرط ہے اس کا اسم جو ہوگا دوسری شرط یہ ہیں کہ اس کا جو منفی ہوگا یعنی لا نافیہ کا جو اسم ہوگا جس کی وہ نفی کرتا ہے وہ ایسا اسم ہو جو جنس پر دلائے کرتا ہو قین پر دلائے کرتا ہو مختلف اقسام پر افراد پر دلائے کرتا ہو تیسری شرط ہے کہ لا اور اس کے اسم کے درمیان کوئی جدائے کرنے والا کوئی اور لفظ داخل نہ ہو جیسے جوار مجھور وغیرہ تیسری شرط یہ ہے یہی تیسری شرط تھی پہلی شرط تھی کنن کے راہ اس کا اسم ہو دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا اسم جنس پر دلائے کرتا ہو تیسری شرط کہ لا اور اس کے اسم کے درمیان کوئی جدائی کرنے والا لفظ نہ ہو چوتھی شرط کہ لا کی کلا میں تقرار نہ ہو کیونکہ ہم نے کہا اگر تقرار ہوئی تب دونوں چیزیں جائز ہیں عمل میں لانا یا نہ لانا مشرط ہے کہ اسم لا نافع اپنے اسم پر ڈرک داخل ہو پانچوی شرط ہے کہ لا نافع للجنس سے پہلے کوئی حرف داخل نہ ہو کوئی حرف داخل نہ ہو کل ہم انشاءاللہ تعالی باب المنادہ دیکھیں گے جو منصوبات کا ایک اور قسم ہے یہاں پر ہم اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں اللہ تعالی سے جوا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی دوفیق دے ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہماری وفات توہید اور سنت پر کریں وصل اللہ تعالی خیر خلقی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ